السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کے چودمے روزے کے دن کی دعا اللہم لا تواخذنی فیہی بالعفرات وعقلنی فیہی من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہی ارضاً للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین اس نے اس دعا کی تلاوت کی گویا ایسے جیسے اس نے انبیاء شہدہ اور صالحین کے ساتھ روزہ رکھا ہو ماہ مبارک رمضان کے چودمے روزے کا ثواب پروردگار عالم حضرت آدم اور نوح علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جناب دعوت اور حضرت سلیمان کی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا اور ہر پیغمبر کے ساتھ جیسے آج کے روزے دار نے دو سو سال تک خدا کی عبادت کو انجام دیا ہو یہ اس کے لیے ثواب عطا کیا جائے گا ماہ مبارک رمضان کی روزوں کے مسائل میں مسئلہ کہ انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں عورت ازان صبح سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور جان بوچ کر غسل نہ کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے جواب اگر غسل کے لیے وقت تنگ ہو تو تیمم کرے اور اگر تیمم بھی نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہوگا آغہ سستانی روزہ پورا کرے اور قباد میں قضا بھی انجام دے گی ماہ مبارک رمضان کے چودویں رات کے عامال میں مولا متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ چھے رکت نماز یعنی کہ دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد تیس مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے لیے سکرات موت کو آسان کرے گا اور منکر اور نکیر کی سختی سے اسے محفوظ فرمائے گا رسول خدا اس رات میں یہ دعا تلاوت کرتے تھے یا اول الاولین و یا جبار الجبابرتے و یا الہ الاولین والاخرین انتا خلقتنی ولم اکو شیئن مذکورا و انتا امرتنی بالطوعتے فاطعتو سیدی جہدی و انکنتو تواریتو او اختعتو او نسیتو فَتَفَضَّلْ عَلَيَّا یا سیدی وَلَا تَقْطَ الرَّجَائِي وَمْنُ عَلَيَّا بِالْجَنَّ وَجْمَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخْفِرْ لِي اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ماہِ مبارکِ رمضان کی چودمی رات ایامِ بیس کی راتوں میں شمار کی جاتی ہے سورہِ مَعُون اگر کوئی ایک ہفتہ نمازِ عشاء کے بعد سورہِ مَعُون کی تلاوت کرے گا تو چاہے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا پروردگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہِ مبارکِ رمضان کی دعا اور ماہِ مبارکِ رمضان کی تلاوتِ قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ